آپ تک پہنچا رہی ہے ان این ایک سن نوے جیکا بابا سندھ کی نشست ہے اجاز حسین جکرانی پاکستان بیٹس پارٹی کے امیوار ہیں اور 23,242 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ میاں محمد میاں سونڈو صاحب جو ہیں انڈیپیننٹ اینڈی ریٹ کی حیثیت سے یہاں لڑ رہے ہیں نو ہزار پچیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں چودہ ہزار دو سو ستر ووٹوں کی دونوں کے درمیان اس وقت تفریق دیکھی جا سکتی ہے اجاز حسین جکرانی چودہ ہزار کمبیش ووٹ لے کر آگے ہیں زیادہ ووٹ لے کر آگے ہیں تیس ہزار دو سو بیالیس ووٹ انہیں ایک سن نوے جیکا بابا کی نشست سے حاصل کیے ہیں محمد میاں سونڈو اس نشست پر جیکا بابا کی پیچھے دکھائی دے رہے ہیں ن اے دو سترہ تنڈو الہیار کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے زلطقار بچانی پاکستان پیبلز پارٹی کے نمائندہ یہاں پر موجود ہیں سترہ ہزار اٹھارہ ووٹ لے کر آگے اور جی ڈی اے کی راہیلہ مقسی پیچھے دکھائی دے رہی ہیں دس ہزار پانچ سو ویاسی ووٹ لے کر کمو بیش ساڑھے چھ ہزار چھ ہزار چھ ہزار چھ سو چھتیس ووٹوں کا فرق ہمیں دکھائی دے رہا ہے دونوں ن اے دو سترہ تنڈو الہیار کی ایسیت ہے زلطقار بچانی سترہ ہزار اٹھارہ ووٹ لے کر آگے ہیں راہیلہ مقسی اس میں دس ہزار کچھ ووٹ لے کر اس وقت پیچھے دکھائی دے رہی ہیں ن اے ایک سترہ ست باہول نگر کا نتیجہ جہاں ن اے ایک سترہ ست باہول نگر چار سے محمد اجاز الحق پاکستان مسلم لیگ زیاء الحق پچ ہزار نو سو ستانوے ووٹ لے کر آگے ہیں شوکت محمود بسرا جو کے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے ہیں چار ہزار آٹھ سو اکیابن ووٹ لے کر پیچھے ہیں یاد رہے کہ شوکت محمود بسرا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں اے ایک سترہ 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 سیالکورٹ ون شاہدری ارمغان سبحانی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں چار ہزار چار سو چوہتر ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ حافظ حامد رزا انڈیپینڈنٹ کے حیثیت سے انتخاب لڑ رہے ہیں آزاد حیثیت سے انتخاب لڑ رہے ہیں چار ہزار تین سو اکیابن ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں حامد رزا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں ایک سو تین تالس ووٹوں کا فرق اس وقت دونوں میں دکھائی دی رہا ہے کوئی خاصا بڑا فرق نہیں ہے این اے ستر سیال کوٹ ون کی یہ نشست ہے جہاں چودری حرمغان سبحانی اس وقت آگے ہیں ایک ہزار چیالیس ایک سو چیالیس ووٹوں کے فرق سے انہوں نے حاصل کی ہیں چار ہزار چار سو چوہتر ووٹ جبکہ حافظ حامد رزا نے چار ہزار تین سو اکتیس ووٹ حاصل کی ہیں پاکستان تحریک انصاف یہاں ایک کلوز کانٹسٹ کرتی دکھائی دے رہی ہے این اے انہتر منڈی بہاودین ٹو کا نتیجہ ناصر اقبال بوسال پاکستان مسلمی نوئی کے امیدوار ہیں بیس ہزار تین سو اکتیس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ این اے انہتر منڈی بہاودین ٹو سے کوسر پروین جوکہ آزاد امیدوار ہیں بارہ ہزار نو سو پچھتر ووٹ لے کر پیچھے ہیں پاکستان مسلمی نوئی کے ناصر اقبال بوسال بیس ہزار تین سو اکتیس ووٹ لے کر آگے جبکہ منڈی باہدین ٹو سے کوسٹ پروین جو کہ آزاد امیدوار ہیں سات ہزار تین سو چھپن بوٹوں کا فرق ہے کوسٹ پروین پاکستان تریقہ انصاف کی حمایت کی آفتہ امیدوار ہیں ناصر اقبال بو سال سات ہزار تین سو چھپن بوٹوں کی لیو بھی ہوئے ہیں منڈی باہدین ٹو کی نشط سے ان اے انتر کا نتیجہ ہے